اسلام علیکم اگلے موڈیل پر ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے سوالات ہیں جو میں علماء کرام سے مفتیان اکرام سے پوچھنے چاہیے بلوکچین کے حوالے سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک عزیز میں پاکستان میں جب سے کرپٹو کرنسی کا سلسلہ چلائے ایک بحث چلنے کے لیے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام اس میں سرمایہ کری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بلوکچین حلال ہے یا حرام کرپٹو کرنسی میں بہت سری کرپٹو کرنسی اور لوگوں میں بڑی کنفیوزن پائی جاتی ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسلامی بینکنگ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی پیسہ لگائیں تو اس شریعت کے مطابق میں اب کوئی چھوڑا سا واقعہ سنانا چاہوں گا تقریبا سو سال پہلے دیلی کے اندر اجلاس ہو راتا مسلمانوں اور اس میں مولانا عبداللہ حکانی صاحب مدود ہے بات ہو رہی تھی کہ نئے نئے کاغزی کرنسی نوٹ آئے تھے کہ ہم لوگوں کو مسلمانوں کو درم و دینار سے سوچ کر کے سکو کے سوچ کر کے کاغزی کرنسی نوٹ پر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کیا کاغزی کرنسی نوٹوں کا استعمال جائز ہے یا ناجائز حلال ہے یا حرام خیر مولانا عبداللہ حکانی صاحب تھے تھوئی در بات انہوں نے بولا پیچھ چلسے کے بیچ میں لوگ باتیں کر رہے تھے بولا بھائی کھانے کا کیا انتظام ہے کھانا کھلا دی لوگوں نے مولانا ملانا صاحب چھپ کر کے بیٹھیں ابھی تو سلاس شروع ہے ابھی چل رہا ہے دس پرنام میں بات ہو پھر بول پڑے پھر بول پڑے پھر بول پڑے تو جو منتظمین تھے وہ سی چھو گئے تو انہوں نے بولا کہ مولانا صاحب پر مسئلہ کیا ہے ہم یہاں پر امت کے زکاة کا مسئلہ حلال کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں خیرات صدقہ کس طریقے سے ہوگا نئی کرنسی لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے حلال ہیں حرام ہیں اور آپ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کھانے کی آپ کو اس بات سے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ مالی معاملات مسلمانوں کے کس طریقے سے چلیں گے تو انہوں نے بڑی اچھی بات بولی نورا بھائیوں جو کرنا ہے کر لو جو کہنا ہے کہ لو ایک کاغذی نوٹ آکے رہے گا اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا فاس فارورڈ سو سال اب آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا شخص ہے اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو کاغذی نوٹ کا استعمال نہ کرتا اور کاغذی نوٹ تو ہمارے پاس دنیا بر کے اندر دو پرسن بھی نہیں ہے سارا پیسہ تو ریجنل کیش ہے یہی حساب کتاب آج کل ہمارے ساتھ بیٹ کوئن اور کرپٹو کرنسیز کا ہوا ہوا ہے قصور اس میں علماء اکرام کا نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہم نے صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ نہیں کیا اور صحیح طریقے سے ان سے سوال نہیں پوچھیں میں آپ کو چھوٹی سے مثال دیتا ہوں اگر آپ کسی علم کے پاس جائیں اور سے کہیں کہ کسی شخص نے کسی کو تین دفع طلاق یہ دی تو کیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں تو بولیں گے ہو گئی اب آپ اس کو اگلی انفورمیشن دیں کہ اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی اب جب ضائفت شادی ہی نہیں ہوئی تو طلاق واقع بھی نہیں ہو اسی طرح کا کھیل ہم لوگ یہاں پر کرپٹو کرنسی ذات کھیل رہے ہیں ہم جب جاتے ہیں علماء کرام کے پاس ہم جا کے ان کو بولتے ہیں جی کرپٹو کرنسی سے شراب لیا سکتی اب شراب کرپٹو کرنسی کیا کسی بھی کرنسی سے نہیں لیا سکتی وہ تو ہی آرام تو ضائفت ہے اس کے جواب میں وہ ہی بولیں گے تو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے اس ویڈیو کے اندر چھوٹے چھوٹے دس سوالات رکھ دیئیں علماء کرام کے لئے وہ آرام سے ٹائم لیں اس کے پر بیٹھے اور سوچیں تاکہ ہم سب کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں میں تو آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا میں تو مفتی نہیں ہوں نہ میں عالم ہوں نہ میرے پاس درست نظام ہی ہے میں تو بلوکچین پڑھا ہوا ہے مجھے بلوکچین آتا ہے مجھے کرپٹو گرافی آتی ہے مجھے کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتا ہے مجھے ٹوکنائز آسیٹس کے بارے میں پتا ہے اس کی جو ٹیکنیکل معیت ہے جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور یہ تمام چیزیں ہم جا کے علماء کرام کے پیش نظر رکھ سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آگے ہمیں بتائیں کہ اس کا تو جواز کا فتفہ دیں یا ادم جواز کا فتفہ دیں کسی بھی ایک طرف ہو جائیں تاکہ اس کنفیجن کو دور کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کونسے سوال ہیں جو ہم علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ مفتیان کرام اور علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری کنفیجن دور ہو بیسے ذر کی شریع تعریف کیا ہے اسلامی نکتہ نظر سے ذر کیسے کہتے ہیں ہم نے شروع کے لیکچر میں دیکھا بھی تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمتلالے امام ابن القیم رحمتلالے ملانتقی عثمانی صاحب کس طریقے سے ذر کو ڈیفائن کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ پوچھ لیں اگر کوئی کنفیجن ہے تو وہاں سے کلیر ہو جائے گی دوسرا سوال ذر اور کرنسی میں کیا فرق ہے نمبر تین ذر کی تعریف قرآن و حدیث میں آتی ہے یا اہمہ اکرام اور پہلے لوگوں کی رائے سے نتیجہ اخص کیا گیا ہے نمبر چار بلوکچین رکوم کی منتقلی کا ایک عوامی کھاتا یا ڈسٹیبیوٹڈ لیجر ہے یہ بزادے خود حلال ہے یا حرام نمبر پانچ کیا آپ کرپٹو گرافی پیچیدہ ریاضی کے ذریعے ڈیجرل کرنسی برکی پیسے کو ناجائز قرار دیں گے نمبر چھے بٹکوین اور اس جیسی دوسری کرپٹو کرنسیز مثلا ایتھیریم لائٹ کوئن ریپل سب بلوکچین اور کرپٹو گرافی کی مدد سے وجود میں آتی ہیں اور عوام میں تدریجا مقبولیت پا رہی ہیں کیا بزادے خود ان میں کوئی شرعی کباہت ہے نمبر سات کچھ لوگ کرپٹو کرنسی کو ناجائز کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں مثلا نشاور چیزوں کی خرید و فروغت یا جرائم کی ادائیگی ایسی صورت میں ان کا یہ مخصوص استعمال ناجائز ہوگا یا خود کرپٹو کرنسی ہی ناجائز ہو جائے گی نمبر آٹ اگر آپ لوگوں کی فلاح و بیبود اور لا علمی کو مدد نظر رکھتے ہوئے کسی مبینہ نقصان کے پیش نظر کرپٹو کرنسی کو ناجائز قرار دے رہے ہیں فی الوقت تو اس کی سرات فرما دیں کہ ایسا عوام کے مفادقے خاطر کیا جا رہا ہے نہ کہ کرنسی بزادے خود حرام ہو گئی نمبر نو اکیسویں صدی بلا شبہ اجادات اور نتنی تکنالوجی کی صدی ہے اور ہمیں قرآن و سنت یا ایمہ اکرام کے اقوال سے اس کی مثالیں نہیں ملتی مثلاً وارس اپ فیس بک انسٹراغرام انٹرنیٹ اونلائن بینکنگ وغیرہ وغیرہ ایسی صورت میں نئی ٹیکنالوجی کے علم کا حصول کہ انہیں سمجھا جا سکے کہ اس شریعت کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں جائز ہوگا یا ناجائز اور آخری سوال حکومتوں کی کرپشن لوٹ مار اور بہر آروی کی وجہ سے لوگوں کا مرکزی اداروں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے ایسے میں وہ متبادل نظام کی تلاش میں سرگردہ ہیں کرپرو کرنسی اور بلوک چین وہ نظام مہیا کرتا ہے کیا ہم ظلم برداشت کرتے رہے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے کسی اور نظام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے آغمہ رہنمائی فرما دیجئے بہت سو گبنا ہوگا جزاک اللہ خیر